اور اپنی یوٹیوب جرنی کے بارے میں اور میں نے یوٹیوب جرنی سٹارٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے اپنی منزل کی طرف چلنے بھی ناکام نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹیوب پہ بیک ٹو بیک ویڈیوز ڈالنی پڑتی ہیں مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہلو گائز وی آر بیک این ایڈر ویلوگ تو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو اسی ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جس سے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں تو تھم نل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس لئے تو ویورز آج میں آپ لوگوں ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں شیئر کروں گا اپنی لائف کے بارے میں اور اپنی یوٹیوب جرنی کے بارے میں اور میں نے یوٹیوب کیوں سٹارٹ کی اس کی کچھ پانچ چھے ریزنز ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور جرنی سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو کیئر فل کروں گا کچھ پتاؤں گا آپ کے بارے میں میرا سلف ایکسپیرنس ہے یہ اس ویڈیو میں آپ سب جانیں گے تو ویڈیو لاست تک دیکھنی ہے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے تو چلیں بھی تو ویورز ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسپائریشن ٹھیک ہے آپ کو انسپائریشن ملے اور کیا کہتے ہیں جتے بھی نئے بیگنرز ہیں ابھی بھی میں بیگنرز ہوں بٹ میرا کچھ ایکسپیرنس ہے آپ نے میرا چینل دیکھا میرا چینل بنا ہوا ہے ٹین منت سے پہلے مطلب کم سے کم ایک سال ہو گیا اس اگست کی ٹوئنٹی نائن کو ایک سال ہو گیا میرا چینل جنریٹ ہوا تھا چینل میں نے جب کریئیٹ کیا تھا بنایا تھا تو دوہزار بائیس کے اگست کی ٹوئنٹی نائن کو بنایا تھا اور یہ ابھی دوہزار تیز کی اگست کی ٹوئنٹی نائن کو ایک سال پورا ہو گیا آپ نے اگر میرے چینل پہ دیکھا ہو تو دس سے بارہ ویڈیوز ایسی ہیں جو میں نے ڈالی تھی پہلے اس کے بعد میں نے بہت لمبا بریک دے دیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی میں ریزن بتاؤں گا کیوں بریک دے دیا ہے ٹھیک ہے دے دیا تھا اور ابھی جب میں نے دوبارہ جنری سٹارٹ کی ہے تو کیا سوچ کے سٹارٹ کی کیوں مجھے دوبارہ واپس یوٹیوب پہ آنا پڑا میں آپ کو یہ ساری ریزن بتاتا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو ویورز اگر آپ کو پتا ہو تو جیسے کہ ایک سال کے اندر چینل کا کریٹریہ پورا کرنا ہوتا ہے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم ایک سال میں پورا کرنا ہوتا ہے مطلب کہ اگر ایک سال اندر اندر آپ چینل کو اپنا مونٹائز کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے اگر ایک سال سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے اور آپ کا کریٹریہ پورا نہیں ہوا تو اس میں آپ کے سبسکرائبرز رہیں گے پر آپ کا جو واش ٹائم ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا آپ کو اپنے سال کے ایک سال کے اندر ایک ایر کے اندر آپ کو اپنا وہ کریٹریہ مینٹین رکھنے اور کریٹریہ کو پورا کرنے جیسے کہ ابھی میں محنت کر رہا تھا ایک سال ملا کمپلیٹ ہو گیا اس میں جتنا بھی میں نے کم سے کم دو سو گھنٹے تین سو گھنٹے پانسو گھنٹے جتنا بھی واش ٹائم تھا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ ایک بیٹ نیوز ہے اور کچھ لوگوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو پتا ہوگا اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے بیگنرز ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے بتانے کا مقصد یہ ہے تو آپ بھی خیال رکھیں اپنا جتنا بھی کریٹریہ اگر آپ نے یوٹیوب کی جننی سٹارٹ کر لی ہے تو اس کو لے کے چلے آگے تو اس کو ایک سال کے اندر اندر کاؤنٹ کریں اپنا ایک سال کے اندر اندر پورا کریں پوری کوشش کریں پوری محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کو اپنی منزل ملے گی تو ویورز یہ تو باتیں ہوگی ساری یوٹیوب کا کریٹریہ اور یوٹیوب کا سارا سسٹم مگرہ ٹھیک ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ نے اور کتنے سبسکرائبرز اور کتنے واش ٹیم آپ کو چاہیئے تو سارا ہو گیا یوٹیوب کا کریٹریہ دی سیکنڈ ٹھیک ہے کہ مین پوائنٹ پر آتے ہیں مین پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا اور میں نے گیپ کیوں دے دیا تھا تو ویورز سینز کچھ ایسے ہیں کہ میں نے اپنا جو یوٹیوب چینل ہے میں نے اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ مجھے دی موڑی ویچ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو بتا بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں پر آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی منزل کی طرف چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ مشکل حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں بیٹ جو جن کے جن کی پتہ ہوتا ہے جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ویورز آپ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنی یوٹیوب جنرنی کیوں سٹارٹ کی اور میں نے دوبارہ سے کیوں یوٹیوب جنرنی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے یوٹیوب جنرنی سے سٹارٹ کی کیونکہ ویورز بہت سارے انڈیا میں جو ہیں بہت سارے انڈیاں ہیں جس میں نائنٹی پرسنٹ آپ کے یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی نیو جنرریشن ہیں سب سے زیادہ نائنٹی پرسنٹ یوٹیوبرز ہیں تو میں جس کو دیکھ کے موڈیویٹ ہوا تھا وہ ایک گاؤں کا بندہ ہے ٹھیک ہے نا سہیب پینڈو کے نام سے اس کا چینل ہے تو میں اس کو دیکھ کے موڈیویٹ ہوا تھا پر میں نے اپنا چینل دوبارہ ڈیٹ کر دیا تھا چینل میں نے اپنے چینل پر کام نہیں کیا تو میں نے یوٹیوب جنرنی کیوں سٹارٹ کی اس کی سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ یار ہر بندے کو اپنی لائب میں کچھ نہ کوئی ٹریم ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے ایمز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے اور ایک دوسری بات میری یاد اٹھنا کہ یوٹیوب پہ وہی بندہ کامیاب ہے جو کہ محنت کرتا ہے اور جو کہ پیسو کی نظر سے نہیں آتا یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کا پیشن ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ اپنے شوک سے کرتے ہیں پیسو کے لیے نہیں کرتے ہیں اگر آپ پیسو کو لیے کریں گے نا تو آپ سے یہ کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں نے اب میں نے کیوں یوٹیوب سکپ کر دیا تھا ٹھیک ہے آج سے اگر میں نے دس بارہ ویڈیوز پہلے ڈالی تھی تو سال پہلے کیوں ڈالی تھی اس کے بعد کیوں سکپ کیا میں آپ کو تو بھی ہونسٹ بتانا چاہوں گا کہ میں نے پہلے جب چینل بنایا چینل میرا وہی ہے پر میں نے جو پہلے ویڈیوز ڈالی تھی وہ میں نے ڈالی تھی پیسو کی نظر سے میں دیکھ رہا تھا محنت کہہ رہا تھا کیار مجھے ارن ہوگا اور مجھے یہ ہوگا مجھے وہ ہوگا اور بہت جلدی آنے لگے اگر نہیں یوٹیوب پہ محنت ہوتی ہے جو بندہ دل سے محنت کرتا ہے اللہ پاک اسی کو نوازتا ہے ٹھیک ہے نا اور دل سے محنت یوٹیوب کے الگوریدم یہ ہے یہ کہ یوٹیوب آپ کی محنت چاہتا ہے ٹھیک ہے نا بیک تو بیک ویڈیوز ڈالیں آپ اور کوالٹی ویڈیوز ڈالیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہ ساری گیم ہوتی ہے یوٹیوب کے الگوریدم یہ ہی ہے کہ جب آپ بیک تو بیک ویڈیوز ڈالیں گے تو جتنے آپ کے سبسکرائبرز ہیں ان کے پاس آپ کے نوٹفکیشن جاتی رہے گی ٹھیک ہے اور آپ اگر میں نے یوٹیوب دوبارہ سٹارٹ کیا ہے تو یہ میرا فیشن ہے ٹھیک ہے نا تو آپ بھی اپنے فیشن کو لے کے چلیں اگر آپ کا فیشن ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کا دل لگتا ہے مطلب اگر آپ کا شوق ہے تبھی آپ یوٹیوب پہ کمیاب ہیں اگر آپ پیسو کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ کمیاب نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بیک ویڈیوز ڈالنے پڑتی ہیں پر کوالٹی ویڈیوز ٹھیک ہے نا جو آپ کا کونٹنٹ ہے اسے کو لے کے چلیں جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا لائف سٹائل ویلوگنگ کونٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں لائف سٹائل ویلوگنگ کرتا ہوں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ٹیک چینل ہے جن کا گیمنگ چینل ہے ان کا کونٹنٹ الگ ہے پر لائف سٹائل ویلوگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلکل پیور ہو کے چلنا پڑتا ہے سکرپٹڈ کچھ بھی نہیں جو آپ پیور ہیں وہی دکھائیں گے سکرپٹڈ آپ کب تک کریں گے نیور ایک دن دو دن تین دن چار دن ایک منت دو منت کریں گے پر نیور لائف سٹائل ویلوگنگ وہی ہوتی ہے جو آپ پیور ہو کے دکھائیں اور وہی بندہ اور وہی بندہ یوٹیوب پہ کامیاب ہے تو اب میری ریزن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں دوبارہ اگر یوٹیوب چینل میں نے سٹارٹ کیا ہے اگر میں نے دوبارہ جرنی سٹارٹ کیا ہے لائف سٹائل ویلوگنگ کی تو میں نے کیا سوچ کے گئے تو ویورز اگر میں تو بی انس بتا ہوں تو میں نے اپنے فیشن کو لے کے چاہ رہوں ٹھیک ہے میرا پیشن ہے یہ میرا شوک ہے اب مجھے شوک بن گیا ہے آپ کے لئے گرمی میں دیکھیں ویڈیو بنا رہا رہا بہت سف پرسینے سے برا حال ہوا ہے پنکھا بن کر کے صرف یہ بتانے کے لئے آپ کو انسپائر کرنے کے لئے اور آپ کو یہ بتانے کے لئے کہ میں نے دوبارہ یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا ٹھیک ہے میں نے اسی لئے سٹارٹ کیا کیونکہ اب یہ میرا پیشن ہے یہ میرا شوک ہے اور اگر میں آپ کو دل کی بات بتاؤں تو میرے جو والد صاحب ہے میرے جو پاپا ہے مجھے بہت ڈانٹے ہیں اس ویلوگنگ کے لئے ڈانٹے مطلب یہ ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ٹائمز آیا کر رہا ہوں جبکہ انشاءاللہ میں محنت کرتا رہوں گا مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ والد ہیں میرے اپنی طرح سے ٹھیک کہتے ہیں بٹ انشاءاللہ یوٹیوب کو میں نہیں چھوڑوں گا یوٹیوب کی جردی میں سٹارٹ کر کے رکھوں گا اور یوٹیوب پہ بیک ٹو بیک ویڈیوز ڈالوں گا اور انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو میں انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گا اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر کسی کا بھی یوٹیوب چینل ہے جو محنت کر رہے ہیں اس کو سکپ مت کریں محنت کرتے رہیں بیک ٹو بیک ویڈیوز ڈالیں اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ ازما کے دیکھنے یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سامنے اگزمپلز ہیں میں تین چار بندوں کی اگزمپلز بتا دیتا ہوں جیسے کہ جس بندے کو میں دیکھ کے انسپائر ہوا تھا اس کا نام ہے زہیب پینڈو اگر آپ اس کا چینل جا کے دیکھیں جس کی فرسٹ ویڈیو تھی نا یار وہ دیکھ کے آپ کو اتنا لف آئے گا نا کہ اس نے اپنی کھوتی کے ساتھ یہ جو گھر میں چارہ وغیرہ لے کے آتے ہیں اس پر اس نے ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے محنت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور ماشاءاللہ آج اس نے اپنا گھر بنے اچھی انکم لے رہے اچھے سبسکرائبرز ہیں ہر بندہ اس کو جانتا ہے ابھی اس نے کچھ دن پہل اس نے ایک فورچونر بھی لی ہے ایک کروڑ پین تیس لاکھ روپے کی فورچونر لینا ہر بندے کا عیم ہوتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنی لائف اچھی گزاروں اچھی سے اچھی گاڑی لوں تو یہی میرا کچھ ام ہے اور جو بندہ محنت کرے گا اور اللہ پاک اسی کو دیتا ہے ٹھیک ہے جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اسی کو پھل دیتا ہے جو بندہ محنت نہیں کرتا اس کو پھل بھی نہیں ملتا جیسے کہ بھی اب ہوتا ہے زہیب پینڈو ہو گیا جیسے بہت بڑا ویلاغر ہے پاکستان کا ڈھکی بھائی ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ تو بہت بڑے بندے بتا رہا ہوں جیسے کہ عمر خزر ہو گیا ٹھیک ہے فنی ویڈیوز بھی بناتا ہے فنی کونٹینٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد بیلا منڈا ہو گیا یہ سب گاؤں سے ہیں گاؤں سے انہوں نے محنت کی اور یہ آج ماشاءاللہ کسی اچھے پلیس پہ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند نہیں ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر دیں اور دل سے محنت کریں انشاءاللہ کمیاب ہوں گے اور wish you all the best اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ